بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز اٹیک کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا چند روز قبل سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی جالی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی ان جالی تصاویر میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کی گرفتائی کو دکھایا گیا تھا سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ان تصاویر کو بہت سے افراد نے جالی قرار دیا کیونکہ یہ بہت سے افراد کو بے وکو بنانے میں ناکام رہی مگر چند ایک ان تصاویر کے جھانسے میں آگئے ڈانلڈ ٹرمپ بھی اپنے سوشل میڈیا پلٹ فارم ٹرٹ سوشل پر ایک آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کردہ تصویر شیئر کی جس میں انہیں گھٹروں کے پل پیٹ کر دعا کرتے دکھایا گیا تھا ایسے میں جب آج کل آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کردہ تصاویر عام ہیں تو آپ ان کی شنافت کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اصل اور جالی تصویر میں فرق کیسے کر سکتے ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر ہمیں غیر معمولی نظر آتی ہیں کیونکہ اس تصویر میں کسی بھی لمحے کے حقیقی رنگوں کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ جیسے فنکاروں نے اسے ڈرامائی انداز میں بنوائی ہوئے اور اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو اس میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دیں گی جو واضح طور پر اس کے جالی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اس تصویر کے وسط میں دیکھیں ٹرمپ کا ہاتھ اصل ہاتھ سے بہت چھوٹا ہے اور بائیں طرف موجود پولیس اپسر ایک ایسی چیز کو تھام رہا ہے جو ہاتھ سے زیادہ پنجہ دکھائی دیتی ہے اس طرح اگر آپ تصویر میں موجود ٹرمپ کی گردن کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے سر اور چہرے کی تصویر کو اس تصویر پر چھپکا دیا گیا ہو ان تصویر کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ خود بہت سی عجیب تفصیلات بتا دیتی ہیں جیسا کہ گیر فطری جلد اور چہرے کی رنگت چہرے کے دھندلے نقش اس کی بہت بڑی علامت ہے جبکہ ان کا چہرہ فوکس میں ہے اس طرح آرڈیفیشن انٹیلیجنس اب تو آنکھوں کو بھی اچھی طرح پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جیسا کہ اس تصویر میں پولیس اہل کارڈ ڈرانلڈ ڈرمپ کا پیچھا کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ بلکل مختلف سمت میں دیکھ رہے ہیں آرڈیفیشن انٹیلیجنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جالی تصاویر کا آنا کوئی نئی بات نہیں مگر جس رفتار سے اے آئی کے شعبے میں کام ہو رہا ہے اور جتنی جدت آ رہی ہے اس کے غلط استعمال کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر بند ہونا چاہیے ماہرین اس پات پر متفق ہیں کہ ڈرانلڈ ڈرمپ کی شہرت سے جالی تصاویر کی نشاندہی آسان ہو جاتی ہے لیکن نامعلوم افراد کی تصاویر اس کام کو مزید مشکل بنا سکتی ہیں اور ایسے میں اے آئی ٹیکنالوجی بھی ہر وقت بہتر ہوتی جا رہی ہے یہ غچات بھی ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہم اصل اور نقل کی پہچان بھی شاید مشکل سے ہی کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک چینل کو سبسکرائب اور پیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو پسند آئی ہے